نمشکار آدھاب دوستو دوستو سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر سپریم کورٹ نے دیش میں لگاتار بڑھتے بھرشاچار اور چنیوی سرکاروں کو گھرانے کی جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کو لے کر کے ایک بڑا بیان دیا ہے سپریم کورٹ نے ان پارٹیوں کی ان آپریشنز کی پول کھول دی ہے جس کے جریعے چنی ہوئے ویدھائکوں کو چنیوی سرکاروں کو گرانے کی خوشش کی جا رہی ہے کس طرح سے اس کو لے کر کے بڑی خبر آگے آپ کو بتائیں گے دوسری ایک اور بڑی خبر اتر پردیش سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو دینگو کا کہر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن دینگو سے جو لوگ پیڈیت ہیں جن کو ہسپیٹل میں صحیح سویبستہ نہیں مل پا رہی ہے ان کو لے کر کے بی جے پی کے ایک نیتا کا ویوادت بیان سامنے آیا ہے بی جے پی کے نیتا نے ایک ویوادت بیان دیا شرمناک بیان دیا کیا کچھ کہا ہے ان کے بھی بیان کو سنائیں گے تیسری بڑی خبر اتر پردیش سے ہی آ رہی ہے جہاں پر سواس ویبستہ کی پول کھل کر رکھ گئی ہے دوستو یہاں پر لکھین پور کھیری سے خبر ہے جہاں پر لکھین پور کھیری کے میڈیکل آفیسر کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا ہے جس میں وہ شراب پی کر کے میڈیا والوں سے جو ہے بدسلوکی کر رہے ہیں کس طرح سے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ کریں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے اگر آپ بھی مان کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جس طرح سے چنیوی سرکاروں کو گرایا جا رہا ہے جو لوگ اس آپریشن کو چلا رہے ہیں ان کے خلاق کڑی سے کڑی کاروی ہونی چاہیے اگر میری اس رائے سے سہما تھا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سپورٹ ضرور دیجئے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کریں گے خبر کی سب سے پہلے آپ اس خبر کو دیکھیں بھیما کورے گاؤ ہنسا کے عروپی گاؤٹم نولکھا کی گھر میں نجربندی کی گجارش پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے بودھوار کو بھرشاچار کو لے کر کے بہت تلخ ٹپڑی کی ہے دوستو کورٹ نے موقع ٹپڑی کی بھرشت لوگ دیش کو برباد کر رہے ہیں یہ کورٹ کی ٹپڑی ہے اس کے بعد ویڈھائک خریدنے کے لیے کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاق کوئی کیاریوائی نہیں ہو رہی ہے یہ بیان سپریم کورٹ کا دراصل بھیما کورے گاؤں کے ہنسا کے عروپی گاؤٹم نولکھا جن کو کورٹ کے اندر ایک وکیل کے دوارا جو ان کے خلاب مغدمہ لڑ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نولکھا کے جیسے سوشل ایکٹیویسٹ دیش کو برباد کر رہے ہیں اور اسی ٹپڑی کے اوپر سپریم کورٹ نے یعنی کہ الٹا کاؤنٹر کوئشن کیا اور پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ دیش کو کون برباد کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ دیش کن لوگوں کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے آج جس طرح سے دیش میں لگاتار برستہ چار بڑھ رہا ہے چونی ہوئی سرکاروں کو گرائیا جا رہا ہے ویدھائکوں کو کروڑوں کروڑ روپے دے کر کے خریدہ جا رہا ہے کیا ان سب چیزوں سے دیش نہیں برباد ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ نے کہتے ہوئے اس وکیل کو جبرجس فٹکار لگائی ہے میں آپ کو خبر بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ویدھائک خریدنے کے لیے کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کاریوئی بھی نہیں ہو رہی ہے تیلنگانہ میں ستہ دھاری تیارس کے ایک ویدھائک کو کتھر طور پر بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے کروڑوں روپے کی پیشکت سے جڑے ویڈیو کا ذکر سپریم کورٹ نے یہاں پر کرتے ہوئے یہ ٹپڑی کیے دوستو یعنی کی آپریشن لوٹس جس کے دورہ تیارس سرکار کو تیلنگانہ سرکار کو گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی جیسا کہ ٹیارس پارٹی کا دعویٰ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس میں ایک ویڈیو آ رہا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی یہ ٹپڑی آئی ہے تو یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑ بڑ جرور ہے جو ویدھائک جنتہ سے چن کر آتے ہیں ان کو پیسے سے خرید لیا جاتا ہے ان کو پیسے سے جو ہے ڈرا کے دھمکا کر کے اپنے پالے میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاریوئی تک نہیں ہوتی ہے جو لوگ اس گھٹنا کو انجام دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو انجام دیتے ہیں اور اس پر اب سپریم کورٹ کی یہ ٹپڑی بہت اہم ہو جاتی ہے دوستو ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں جو کیا رہی ہے اتر پردیش اتر پردیش میں سواست ویورسہ کی جو حالت ہے وہ دن با دن آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی ریپورٹ آ رہی کبھی جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مسامی کا جوس لوگوں کے اندر چڑھا دیا جاتا ہے تو کبھی کچھ اور اسی بیچ اتر پردیش کے اندر ڈینگو کا پرکوک جس طرح سے لگاتا ہے بڑھ رہا ہے جس سے لوگوں کی کیسیویلٹیز ہو رہی ہے لوگوں کی ڈیت ہو رہی ہے اس پر بی جی پی کے ایک نیتا کا شرمناک بیان سامنے آیا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بولتا ہندوستان کی اس خبر کو دیکھئے سات موتوں کے بعد بی جی پی سانسط کا بیتو کا بیان ڈینگو سے نہیں گھبرانے سے پلیٹلیز ہو رہے ڈاؤن یعنی بی جی پی نیتا کے مطادق ڈینگو کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگ گھبران رہے ہیں اس وجہ سے ان کے جو پلیٹلیز ہوتے وہ کم ہو رہے یہ بی جی پی کے نیتا کا بیان ہے یو پی میں تین دن میں ڈینگو سے ساتھ لوگوں کی ڈیت ہوئی ہے بی جی پی سانسط ستیش گوٹم نے اس پر بیان دیا اور بولے ڈینگو سے نہیں گھبرانے سے پلیٹلیز ڈاؤن ہو رہی ہے لوگوں کی اب آپ سوچئے اس طرح کے نیتا کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جنتا کا پرکنزیت کر سکتے ہیں جن کو ڈینگو کا پرکوپ نہیں بلکہ لوگوں کی گھبرانے کا ذکر کرنا ان لوگوں کے لئے اچیت ہے ڈینگو کا یہ صحیح سے جو پرکوپ بڑھ رہا ہے اس پر وچار نہیں کریں گے کہ اس کو کیسے ٹھیک کر رہا ہے ہاں اگر کوئی اس سے ختم ہو جاتا ہے تو یہ بتائیں گے کہ یہ تو مطلب گھبرانے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے یعنی ڈینگو کا دوست نہیں ہے اس میں گھبرہات کا دوست ہے اس کو لے کر کہ تمام لوگوں نے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک اور تارا چندر کشوہا نے لکھا ہے میرا دوست پریاغ راج میں تیاری کر رہا اس کا پلیٹلیس کی کمی ہوئی ہے راجہ پر میں تھا تو کیا گھبرانے کی بات ہے وہاں ساف سفائی ہوتی نہیں ہے بہت لوگ بیمار ہیں ڈینگو ہوا تھا اس کو وہ گھر میں ہے اور علاج چل رہا ہے بی جے پی تو جھونٹ بول رہی ہے اس کے بعد رام چندر نے ایک اور ٹویٹ کیا لکھا ہے کہ جہاں مورکوں کی بھیڑ جمع ہو وہاں مورکتہ پوڑ ہی بیان آتے ہیں اس طرح کی لوگ اس پر ٹپڑی کر رہے ہیں خیر اتنا ہی نہیں دوستو لکھیم پرکھیری اتر پردیس سے بھی ایک ویڈیو سامنے ہے اتر پردیس کے جسٹک لکھیم پرکھیری سے ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھیا اس کے بعد اس کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں تو جیسا کی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا یہ ویڈیو اتر پردیس کے ڈسٹک لکھیم پر کھیری کے جو ہے ہسپٹل کا بتا جا رہا ہے یو پی کے میڈیکل چیف چیف میڈیکل آفیسر کا یہ ویڈیو ہے جو نشے میں دھوٹ ہو کر کے پترکاروں کو گالیا دے رہے موبائل گیرا دے رہے ایسا موبائل کو مار کر کے گیرا دے رہے اب آپ سوچئے یہ بڑے بڑے ادھکاری جن کے اوپر میڈیکل ویوستہ کی ذمہ داری ہے یہ ادھکاری شراب پی کر کے گھوم رہے ہیں تو میڈیکل کی ویوستہ کو کون دیکھے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوستو جب میڈیا والے سوال پوچھنے جاتے ہیں تو ان کو کس طرح سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے موبائل چھنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے ساتھ ابھدرتا کی پترکاروں سے ابھدرتا کی جاتی ہے اب آپ سوچئے جب ادھکاریوں کا یہ حال ہے تو آگے کیا ہونے والا ہے آپ کی اپنی کیارہ ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلکو سبسکرائب ضرور کی